بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موجودہ دور کا نیا ملنگا اور آخری اور اور ساتھ ساتھ میں جتوانے والا زمان خان توجہ کا مرکز بن گیا دوستو اگر موجودہ دور میں زمان خان کی بات کرے تو انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل کر دیا کہ وہ آخری اور کے سپیشلسٹ بولر اگر انہیں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اور صحیح معنیوں میں کچھ حد تک انہوں نے ملنگا کی یاد تازہ کر دی ابھی شروعات ہیں اس پارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا مگر آنے والے وقتوں میں زمان خان یقینی طور پر ملنگا بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستانی اسٹار نے ٹی ٹونٹی بلاسٹ کو چار چاند لگا دیے مختصر ویڈیو ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ زمان خان کو کس قابل سمجھتے ہو آیا وہ ملنگا کی طرح اسٹار بن سکتے ہیں یا نہیں اس حوالے سے کمٹ سیکشن آپ کے کمٹس کا منتظر رہے گا انگلیش ٹی ٹونٹی بلاسٹ میں زمان خان کی شاندار بولنگ نے داروی شائر کی فتح کا سفر آسان بنا دیا انگلیش ٹی ٹونٹی بلاسٹ میں زمان خان کی بولنگ میں مسلسل نکار آتا جا رہا ہے پاکستانی پیسر نے امدہ کار کردگی سے داروی شائر کو برمنگر پر فتح دلا دی انہوں نے حریب کپتان مہین علی کو سلہ رنس پر میدان بدر کیا ایڈ برناڈ کو ستائیس پر پاویلین بیجا ایک شاندار یورکر پر جیک لینڈ ٹوٹ پانچ رنس پر بولنگ کیا زمان خان نے چونٹیس رنس کے بدلے میں تین وکٹے اڑا کر برمنگم کو نو وکٹ پر ایک سو ستاون تک محدود کرنے میں اہم کردار آدھا کیا اس سے قبل داروی شائر نے چار وکٹ پر ایک سو چورتر رنس کا مجموعہ حاصل کیا اس میں وائن میٹسن کے اکتر رنس شامل تھے حیدر علی کی روٹی فارم بھی واپس آگئی انہوں نے بتیس رنس اسکور کیے تھے ہیس سے قبل چار ایننگز میں پاکستانی بیٹر نے بائیس رنس اسکور کیے تھے اور گزشتہ کل حیدر علی نے ستر پلس رنس بھی بنا ہے اب آپ بھائی مجھے بتائے آپ کو زمان خان کی بولنگ کس طرح لگی کومنٹ سیکشن میں لازمی طور پر بتائے